ہلو اینڈ ویلکم بیک میں ہوں اسمان اتا اور انگلیش گروہ ڈاٹ اتا میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج جو نیکسٹ پارٹ میرے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں گریمار کا ایک بہت امپورڈنٹ پارٹ ہے جسے ہم پانکچویشن کہتے ہیں تو my dear aspirants ایکٹری جو پانکچویشن ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اب دیکھو ضروری کیوں ہوتا ہے let me give you an example ہم کیا کرتے ہیں کوئی جب باتیں کرتے ہیں تو باتیں کرتے کرتے ہم کیا کرتے ہیں کئی جگہ پر رکھتے ہیں کہیں زور سے آواز میں بات کرتے ہیں کہیں نیچی آواز میں بات کر کے کہیں continue بولتے ہیں تو کہیں چھوٹا سا پاز لیتے ہیں کہیں لمبا سا پاز لے لیتے ہیں ایسے کر کے ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے آواز سے expression کا پتا چلتا ہے اس آواز سے پتا چلتا ہے کہ اس ٹون میں کیا ہے گھسا فیل کر رہا ہے سیڈ فیل کر رہا ہے رکھ کر بولا اس ورڈ کا مطلب کیا ہے ان ساری چیزوں سے لیکن اگر ہم لکھیں گے ریٹن میں تو ریٹن میں تو ہمیں پتا نہیں چلے گا تو ریٹن میں اگر رکھا ہوگا ایک لائن لکھی ہوگی اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کا گھسا آیا ہے یہ سیڈ ہے یہ سورنس کی فیلنگ ہے یہ سوال ہے یہ یہاں پر تھوڑی دیر رکھا کیسے پتا چلے گا یہی چیز کو موڈیفائی کرتا ہے پنکٹویشن اب اگر میں کہا ایک ایک اگزیمپل دے دیتا ہوں سپوز میں بولوں گا رکو مت جاؤو رکو مت جاؤو اگر میں نے لکھا سٹاپ ڈانٹ گو stop ڈانٹ گو اگر میں نے لکھا سٹاپ ڈانٹ گو تو اس کا مطلب کیا ہو right تو اس کا مطلب کیا ہو گیا اگر میں نے لکھا دیکھو میں تھوڑا پتلا پتلا لکھتا ہوں سٹاپ ڈانٹ گو اس کا مطلب کیا ہو گیا رکو مت جاؤو اب یہ رکنے کے لئے کہہ رہا یا جانے کے لئے کہہ رہا ہے یہی ہے پنکٹویشن جو ہمیں ان سیمبلز سے پتا چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یا بول رہا ہے سٹاپ رکو مت جاؤ یا بھول رہا ہے stop don't go ایسے رکو مت جاؤ ایسے ہوگئے نا ایک کو کہہ stop don't go don't stop go ایسے تو ہوتا ہے نا رکو مت جاؤ اگر میں یہاں پر کامہ لگاتا ہوں that means کہ مجھے یہاں پر پاز لینا ہے stop پھر don't go اس کا مطلب یہ ہوگی کہ اس کو میں رکنی کے لئے کے رہا ہوں اگر میں رکتا ہوں نہیں نہیں رکو مت جاؤ اگر میں رکھوں مت پھر رکتا ہوں میں پھر وہ انہوں کو جاؤ that means کہ میں اسے کیا بول رہا ہوں پھر رکنی کے لئے نہیں بول رہا ہوں جانے کے لئے بول رہا ہوں یہ تو speaking میں ہو گیا لیکن ریٹن میں جب ہم لکھتے ہیں تو وہاں پر ہم ان سیمبل سے ان پوائٹ سے ان ڈاٹ سے ان ساری چیز سے ہم کیا کرتے ہیں ان سنٹنسز کے اندر ایکسپریشن ڈالتے ہیں تو پانکچوشن کیا ہوتا ہے it separate one sentence from another sentence or one part of from another part دیکھو کیا ہوتا ہے یہ ایک سنٹنس کو دوسری سنٹنس سے الگ کرتا ہے یا ایک پارٹ کو دوسری پارٹ سے الگ کرتا ہے کس کے ذریعے سے by means of symbols like commas symbols کے ذریعے جیسے کاما ہو گیا full stop ہو گیا exclamation mark ہو گیا question mark ہو گیا وغیرہ 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 ان سنٹنسز سے یہ کیا کرتا ہے یعنی punctuation ہم کیا کرتے ہیں ایک سنٹنس کو پھر ایک پارٹ کو دوسری پارٹ سے الگ کر دے تاکہ ہمیں meaning سمجھ میں آجائے that is called punctuation all right تو جو marks of punctuation مارک ہو گیا نشان جو punctuation کے جو نشانہ ہمارے پاس بہت سارے symbols ہیں ہم بارے بارے ڈسکس کریں گے پھر جو پہلا symbol ہمارے پاس ہے جس کا سب سے زیادہ use ہوتا ہے وہ ہے کاما all right کاما نہیں پڑھنا بہت سارا اس کو کاما بھی پڑھتے ہیں all right یہ کاما ہے کاما کیا ہوتا ہے the comma separates items in lists and represents the shortest path جو main function اب کاما کیا ہوتا ہے یہ کہ کرتا ہے جو list بنی ہوتی ہے ان لسٹ کے اندر جو items ہوتے ہیں ان items کو separate کرتا ہے الگ الگ کرتا ہے اور shortest path shortest path جو انسان رکھتا ہے سب سے کم پاس لیتا ہے sentence میں بولتے سمجھ انسان جب shortest path لیتا ہے بولتے سمجھ انسان جو ہلکا سا رکھتا ہے اس چیز کو express کرتا ہے یہ represent کرتا ہے جو پہلا use ہمارے پاس کاما کا ہے وہ یہ ہے کاما divides three or more words of the same part of speech ایک ہی part of speech کے تین words ہوں گے یا پھر تین سے زیادہ words ہوں گے ان کو الگ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا سمجھ ہوتا ہے وہ کاما ہوتا ہے جیسے USA Italy and China are adversely affected by COVID-19 آپ نیوز پڑھتے ہوں کہنا COVID-19 بہت زیادہ فیل رہا ہے اور انہی تین countries میں سب سے زیادہ فیل رہا ہے سب سے زیادہ نقصان انہی countries میں ہوا ہے تو تب ہی میں نے sentence آپ کے لئے لائے دیکھو USA انگلیش میں تھوڑا ڈیفرنٹ تھا لیکن جو آج موڈرن انگلیش ہے یعنی کی اٹیالی کے بعد آپ کاما لگا سکتے ہو یعنی کی ان سے پہلے والا جو ناؤن ہوگا یا ورد ہوگا اسے پہلے آپ کاما یوز کر سکتے ہو آپ کی سنٹنس میں کوئی بھی یعنی کی وہ چینجن نہیں ہوگی کوئی سنٹنس گلت نہیں ہوگا second use is separates reporting speech from reported speech جی ہا جب آپ narration پڑھتے ہیں he said i am writing جو یہ والا پارٹ ہوتا ہے میں نے جو narration کے پارٹ ڈالے ہوئے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے ہوگے تو جا کے آپ دیکھ لیجئے بہت important 4-5 lectures میں نے دیئے ہوئے ہیں اب دیکھو کہ بولتے ہیں جو he said ہے یہ کیا ہے یہ reporting speech ہے یہ کیا ہے reporting speech اور جو یہ چیز ہے یہ reported speech ہے reported speech ہے reported speech یہ reported speech ہے یہ reporting speech ہے جب ہم کیا کرتے ہیں جو reporting speech ہے اس کو reported speech سے الگ کرنے کے لیے الگ کرنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں کومہ کا استعمال کرتے ہیں right ہوگے دو uses تو اگلا use ہمارے پاس جو کومہ کا ہے وہ ہے after an absolute construction now listen what do you mean by absolute construction absolute construction کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے absolute construction کیا ہوتا ہے sentence کا ایک پارٹ ایسا ہوتا ہے جو grammatically جو grammatically main sentence کیا ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ جو part ہے یہ sentence کا حصہ تو ضرور ہے لیکن یہ grammatically attached نہیں ہے کیوں grammatically اگر اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اس sentence سے تو اس جو sentence جو main sentence ہے اس کے meaning میں کوئی بھی changing نہیں آئے گی اور absolute construction عام طور پر کس سے بنتا ہے ناؤن ہوگا یا پھر پراناؤن ہوگا پلس کیا ہوگا پارٹسپل ہوگا پارٹسپل ہوگا پارٹسپل ہوگا اب میں آپ کو یہاں پر نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ اب پارٹسپل کیا ہوتا ایک لمبا ہے فیلالا آپ کو میں اتنا بتاؤں گا آئین جی فارمپ ورب ہوتی ہے ہی ناؤن ہوگا ہی ناؤن ہوگا آئین جی فارمپ ناؤن بھی ہوتا ہے جس کو ہم جیرنڈ بولتے ہیں ہی ناؤن ہوگا میں بولوں کہ رائٹنگ is a good habit تو یہاں پر رائٹنگ آئین جی تو ہے لیکن continue اس میں ورک نہیں ہو رہا ہے یہاں پر ایسے ناؤن استعمال ہو رہا ہے رائٹنگ لیکن آگر میں بولوں کہ ہی ناؤن ہوگا ہی ناؤن ہوگا یہ والا پارٹ ہے ہمارا اس سینٹنس میں جو یہ والا پارٹ ہمارا اس سینٹنس کے اندر اور جو یہ والا پارٹ ہمارے سینٹنس کے اندر یہ absolute construction ہے ناؤن پلس پارٹس پر ٹوگیدر لاتے ہیں جنرل ہی ایسا ہوتا ہے اگر ان تینوں پارٹس ہم ہٹا دیتے ہیں تو main سینٹنس کے منی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اسے ہم بولتے ہیں absolute construction جب absolute construction ہوتا ہے اس کو ہم سپریٹ کرتے ہیں مین سینٹنس کے ساتھ سے الگ کرتے ہم کس سے کرتے ہم کاما کے ساتھ کریں جیسے ہمیں نے کہا پر as soon as getting recovered i shall leave to new york جلدی جتنی جلدی ٹھیک ہوتے ہوئے میں نیو یک چلا جاؤں گا اگر اب اسے ہٹا دوگے i shall leave to new york میں نیو یک جاؤں گا میں نیو یک کے لئے نکل جاؤں گا میننگ کمپلیٹ ہے with a permitting we will have party tomorrow اگر اجازت ملتے ہی کل ہمیں party ہوگی اب دیکھو اگر weather permit ہٹا دوگے we will have party tomorrow ہمیں کل party ہوگی میننگ میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی the sun having risen we all left home اگر the sun having risen سورج کے چڑھتے ہوئے ہم گھر کے طرف نکل گئے اگر اب اسے ہٹا دوگے پھر بھی we all left home ہم سارے گھر کے طرف نکل گئے تو ان کے میننگ میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی تو سمپلی آپ کو یاد رکھنا ہے absolute construction کیا ہوتا ہے وہ sentence sentence کے ایک ایسا part جو grammatically main sentence کے ساتھ attached نہیں ہوتا ہے اور عام طور پر یہ کسی ہوتا ہے noun یا پھر pronoun کے ساتھ کیا ہوتا ہے participle ہوتا ہے یہ ہوگے participle یہ ہوگے participle یہ ہوگے participle کیونکہ یہ کیا ہے get verb ہے تو ing form of verb یہاں پر بن گیا permit verb ہے تو permitting ing form of verb بن گیا have verb ہے تو having کیا بن گیا یہاں پر participle بن گیا ing form of verb تو ing form of verb کو ہم کیا بولتے ہیں participle بولتے ہیں right اب participle کی types ہوتے ہیں میں آپ کے اس میں نہیں جاؤں گا present participle past participle perfect participle اس میں نہیں جاؤں گا میں simply جو میں بات کر رہا ہے present participle وہ یہ بات کر رہا ہوں ہے right کہ آپ کو یہاں پر کھالی present participle ہی نہیں آئے گا whether permitted بھی ہو سکتا ہے آپ پر آپ کو past participle بن جائے گا ing form of verb بھی ہو سکتا ہے آپ کو to ed form بھی ہو سکتا پارٹسپل بن جائے گا تو کیا بن جائے گا آپ کا وہ بن جائے گا آپ کا perfect participle بن جائے گا تو simply participle آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ participle ہوتا ہے ing form of verb ہوگا یا ed form of verb ہوگا یاد رکھنا وہ verb ہونا چاہیے noun نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر یہاں پر اس ونیس getting گورڈ ہمارے آپ کو میں نے لکھا ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ getting ہوئے کیا وہ کام ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں action continue ہونا چاہیے action ہوا ہونا چاہیے یا پھر ہوا ہونا چاہے یا پھر continue چل رہا ہونا چاہے اس کو ہم بولتے participle جنرل ہی کیا ہوتا ہے جو یہ ابزور سنٹنس جو ہوتا ہے وہ کسے فرم ہوتا کسے بنتا ہے noun ہوگا یا پھر پرنون ہوگا ساتھ میں کیا ہوگا آئینجی فرم اپو ہوگی یعنی کی participle ہوگا یا آئینجی فرم اپو ہوگی یا ایڈی فرم اپو ہوگی یعنی کی participle ہوگا right participle پہ انشاءاللہ میں آگے lecture بناؤں گا پھر اتنا سمجھ لیجی یہاں پر آپ کو detail میں explain نہیں کر سکتے participle کیا ہوگا آپ کو clear ہوگیا ہوگا تلی next use کے اور اب دیکھ before certain coordinating conjunctions بہت سارے certain coordinating conjunctions ہیں ان سے پہلے ہم کیا use کرتے ہیں کام use کرتے اب دیکھیں پر میں فین بوائز لکھا ہے یہ سب سے important سب سے main coordinating conjunctions ہیں جیسے فین بوائز for and nor but or yet and so ان فین بوائز آپ یاد رکھ سکتے ہو short matrix ہے فین بوائز انہ آپ coordinating conjunctions یاد رکھ سکتے ہو اس کے لئے نیدر شیدر جو بہتا ہے کچھ اور بھی conjunctions ہیں لیکن یہ main ہے تو جو main conjunctions ہوتے ہیں جہاں پر بھی ان کا use ہوگا ان سے پہلے یاد رکھ ہے اب دیکھو فار ہے یہ کیا ہے coordinating conjunction ہے تو رول کیا کہتا ہے کوارڈین کنجنگ سے پہلے کیا آئے گا کاما آئے گا اب دیکھو وہ صرف رائٹر ہی نہیں ہے اب دیکھو بٹ آگیا وڈیز بٹ بٹ is a coördinating conjunction so before بٹ we have کاما رائیٹ تو ہم کیا کرتے ہے اس coördinating conjunction سے پہلے ہم کیا لگائیں کہ ہمیشہ کاما لگائیں جی رائٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہو گا نیکس چلتے ہیں نیکس پار is after yes i know جب کبھی بھی کہیں پر بھی آپ کو yes ور دکھ گیا پھر no دکھ یاد رکھ رہے ہیں ان کے بعد ہمیشہ کاما آئے گا چاہے سنٹنس کے بیچ میں ہو سنٹنس کے شروع میں ہو یا ان پر ہو ٹھیک نا جہاں پر بھی سنٹنس میں ہو تو آپ کو ہمیشہ کیا آئے گا yes no کے بات آپ کو کاما آئے گا رائٹ نیکس ڈیوز between the name of month of the year تیارہ اپریل 2020 یہاں پر ہم نے اپریل کو name of month ہے اس کو name of year سے الگ کر دیا ان کو الگ کرنے کے لئے بھی کاما کو یوز کرتے ہیں اب ایڈوبیل کلاز آپ پوچھیں گے کیا ہوتا ہے جب ایڈوبیل لیکچر میں دوں گا تو اس میں سمجھاؤ کلاز کیا ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو چیز ایک تو ایڈوب ہے دوسرا کلاز ہے یہ بہت لمبے لمبے ٹاپک ہے کلاز تو آپ کو پتا یہ سنٹنس ہوں گے ایسے کلاز ہوں گے کلاز مینز سنٹنس آپ نارم سنٹنس بول سکتے ہو لیکن سنٹنس پورا نہیں ہوتا ہے بلکہ پارٹ سنٹنس بھی ہوتا ہے ایک سنٹنس کے اندر بہت سارے کلاز ہوسکتے ہیں جسے ڈیپنڈنٹ کلاز ہوتے ہیں نا ویسے ہوتا ہے جب ایڈوابیل کلاز ہوں گے کلاز تو ہوگا لیکن اس میں کیا ہوگا ایڈواب ہوگا سمجھ لیجی نارم سنٹنس کے ایڈواب ہوگا اس ایڈوابیل کلاز ہوتے ہیں تو ان دو کلاز کو الگ کرنے کے لیے کلاز 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 جیسے 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 جان جان بائی کلاز اب بولتا ہے ورڈ سب سیم کلاز ایک ہی رینک کے ایک کلاز کے ایک ہی کلاز کے ورڈ اگر ہوں گے پیر میں ہوں گے ساتھ ساتھ ہوں گے پیر میں جوڑو میں ہوں گے ہر جوڑے کو ہم الگ الگ کریں گے ہر پیر کلاز 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 دیش جیسے گریب اور امیر یعنی کہ امیر اور گریب پھر ہے جو سمجھدار اور بیوکوف مرد اور عورتیں دیکھو یہ پیر سے جوڑے بن رہے ہیں ان سارے جوڑوں کو ہم کیا کرتے ہیں الگ لگ کر رہے ہیں یہ سب کے سب مر ہی مر نا ہے اب دیکھو ان پیر کو ہم جو سیم رینک کے ہوں اور وہ کس میں ہوں ایک پیر میں ہوں جوڑوں میں ہوں جوڑے میں ہوں جوڑے اگر بہت سارے جوڑے بنائی ہوں گے بہت سارے پیر ہوں گے ان سارے پیر کو ہم الگ کریں گے کام کے ساتھ رائٹ نیکس to use is between nouns and pronouns اپوزیشن اپوزیشن ہوتا ہے ریلیشن کیا ہوتا ہے ریلیشن جب ایسے ناؤن یا پرانون جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں ہوں ان ناؤن یا پرانون کو ہم کیا کرتے ہیں جب الگ کرتے ہیں تو کاما کے ساتھ کرتے ہیں فار ایگزمپل کیسے جواہرلال نہرو ہے نا سن آف موتیلال نہرو was the first prime minister of انڈیا اب دیکھو کیا ہے یہاں پر جواہرل نہرو وہ کیا ہے سن آف موتیلال نہرو دیکھو اس کے بیچ میں ریلیشن شو کر رہا ہے اس کے بار میں بتا رہا ہے ایک چلی یہ جو prime minister وہ کون ہے یہ ہے اور اس کے بار میں information بتا رہا ہے یہاں پر یعنی کہ ایسے اس کے بیچ میں ہم نے لگایا یہ ناؤن ہے یہاں پر given ہے ان ناؤن کو ہٹانے کے لئے دوسرے کے ساتھ تو ان کو ہم سپریٹ کرتے ہیں کاما کے ساتھ رائید نیکس یوز یز یا لازت یوز کاما is here that is after an ایڈویویل فریز at the beginning of sentence اب دیکھیں ایڈویویل فریز دوبار آگیا ہے یعنی کہ سمپلی ایڈویل فریز ہوتا ہے وہ فریز یعنی جو ورک کرتا ہے اس ایڈویویل ایڈویویل کی طرح کام کرتا ہے نا جی ایڈویویل آپ کو پتائے ہوگا کیا ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے انہانس کرتا ہے یا پھر کوالیفائی کرتا ہے کسی کو کرتا ہے کو کرتا ہے ٹھیک ہے نا یا پھر کسی دوسرے کو کرتا ہے جیسے جو ایڈویب کام کر رہے جیسے میں بلوں کہ ہی واکس سلولی یہاں پر ہی واکس ہے یہ ورب ہے تو اس کو موڈیفائی کون کر رہا ہے کوالیفائی کون کر رہا ہے سلولی وہ چل رہا ہے تو کیا چل رہا ہے سلولی آئیس سے چل رہا ہے یعنی اس کے پر ایکسٹر بتا چل رہا ہے تو کیسے چل رہا ہے یہ ہوگی ایڈویب اف مینر ویسے ہی یہاں پر ایڈویب فریز ہوتا ہے وہ ایسے فریز جو ایڈویب کی طرح کام کرتے ہوں لیکن وہ ایڈویب کی طرح کام کرتے ہو لیکن وہ یوز کہا پر ہونے چاہیے ایڈ بیگننگ یوز کرتے جیسے in fact at last اس اس طرح انگین کو بولتے ایڈویب فریز in fact he's a teacher at last he won't ہی ایسا ہوتا ہے تو سمپلی آپ کو یہ رکھنے جو ایڈویب فریز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کس کا استعمال کرتے ہیں کام کا استعمال کرتے ہیں جب باقی لگیں گے ایڈویب پہ لگیں گے پارٹسپل پہ لگیں گے وہاں پہ آپ کو سمجھ میں آگیا وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈویب بیل فریز کیا ہوتا ہم انسٹوٹ کریں گے پنکٹویشن پہلی کام پڑھا پڑھا پارٹ ون میں تھوڑا سے لمبا تھا تو آئی آپ کو کلیر ہو گیا ہو گا تو جو پنکٹویشن کے باقی مارکس ہے اور کیپٹیلیزیشن ہے وہ باقی آنے والے آگے پارٹس ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آئی آپ کو کلیر ہو گیا ہو گا تو باقی پارٹس جو میں جلدی ہی پنکٹویشن لانے والا ہوں اس کو بڑے دھیان سے دے چیئے کیونکہ بہت ہی امپورنٹ ہے آپ کے اکیڈمی کلاسز میں بھی اس کا بہت سارا یوز ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو دھیان سے پڑھے گا کیونکہ پنکٹویشن بہت مست ہے جب کھیں پر لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے اس سینٹنس کا میننگ کبھی نہیں نکلے گا اس کو دیپ لی دھیان سے پڑھ ہے